ہم غلامان احمد رضا ہے اس لیے جشن منایا جاتا ہے کیونکہ ولی جب تک دنیا میں رہتا ہے تو غلاموں کی جتنی مدد کرتا ہے خبر میں جانے کے بعد مدد کم نہیں ہوتی اس میں اور اضافہ ہو جاتا ہے اس تصرف و اختیار میں اللہ اور برکت عطا فرماتا ہے پیارے بزرگار دوستو یہی بات کو نہیں سمجھا ہے اس لیے آج وہاں بھی بڑا پریشان ہے کہ بھائی آخر قصہ کیا ہے دوستو یہ جاہل قوم سمجھتی بھی نہیں ہے اور سمجھانے والوں کو مانتی بھی نہیں ہے اور سمجھنے والوں کی مجلس میں بیٹھتی بھی نہیں ہے اس لیے آج بیچارے بڑے پریشان ہیں ہم بولے آرے بھائی عرص شریف میں تین دن کے واسطے والے تو نائی میں چالیس دن جاتا ہوں مگر تین دن نہیں آتا ہوں بول رہا محلہ چھوڑ کے گاؤں چھوڑ کے تو ادھر ادھر کائی کو پھر رہا بڑے بھائی بیٹھ یہاں دیکھ بزرگوں کا معاملہ کیا ہے اور ایک بات دیکھو پیارے بزرگار دوستو سمجھنے والی بات ہے یہ جو عرص شریف ہے یہ جو عرص شریف ہے یہ اللہ کا انام ہے اللہ کا احسان ہے اللہ کا فضل ہے کیونکہ پیارے بزرگار دوستو جس دن اللہ کا ولی دنیا سے رخصت ہوا ہے وہ دن اس ولی کے لیے نعوذ باللہ نحوست کا دن نہیں ہے بریائی کا دن نہیں ہے بلکہ پیارے دوستو ہم لوگاں موت کو ایک مصیبت سمجھتے موت کو ایک عذاب سمجھتے لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب ولی اللہ کا وقت اخیر آتا ہے جب ولی اللہ کا وقت اخیر آتا ہے جب ان کے پردہ فرمانے کا وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فرشتے کو ولی اللہ کے پاس بھیجتا ہے ولی اللہ کے پاس بھیجتا ہے اور بھیج کر اپنے فرشتے سے اس ولی اللہ سے اس بات کا سوال کرتا ہے کہ آپ کا رب آپ سے ملنا چاہتا ہے آپ کا رب آپ سے ملنا چاہتا ہے کیا آپ عزازت دیتے ہیں کہ میں آپ کی روح نکالوں تاکہ آپ کی رب سے ملاخات ہو جائے تاکہ آپ کی رب سے ملاخات ہو جائے تو اب ولی اللہ یہ نہیں کہتے ذرا ٹھہر جاؤ بھئی ایک چار دن اور ذرا دیو یا رو ذرا دو مہنے اضافہ کرو بھئی ایک چھے مہنے کا دے دو بھئی کہ آیا رو یہ اتا جلدی لے کے جاتے ہیں ہم آگو اگر پوچھا تو بھلا اے اب آیا دوبارہ نہیں آنا بلتے فرشتے فرشتے کو حملہ بولنگ آیا اب دوبارہ نہیں آنا تو اس لئے حملوں کو بھی جو ہے فرشتہ موت کے وقت دکھتا ہے روح نکالی جاتی محسوس ہوتا ہے مگر پیارے بزرگ واردوست تو اولیاء اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے عام بندوں کی طرح نہیں ہے بلکہ فرشتہ بازابتہ طور پر ان سے ملاخات کرتا ہے ان سے اجازت طلب کرتا ہے اور وہ اللہ کے ورحی جن کے پاس فرشتہ آتا ہے رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتہ ان سے اجازت مانتا ہے تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ولی کا جواب یہ ہوتا ہے ولی کہتا ہے خبردار واپس نہ جانا میری روح لے جا کیونکہ میں اس مولا سے ملنے کے لئے بڑا بیچین بیٹھا ہوا ہوں مولا سے ملاخات کے لئے بیچین بیٹھا ہوا ہوں ذرا غور تو کرو پیارے بزرگ اور دوستو یہ ہے اولیاء اللہ کا معاملہ تو ان کے لئے موت کا دن نہوست کا یا مسئبت کا یا پریشانی کا دن نہیں یار سے ملاخات کا دن ہوتا ہے یار سے ملاخات کا دن ہوتا ہے بات یاد آ رہی ہے تو سنا دیتا ہوں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا وقت وصال آیا آپ کی اہلیہ مہترمہ آپ کے خدموں کے پاس بیٹھی ہوئی رو رہی ہے رو رہی ہے بلال حبشی نے پوچھا کس بات پر تمہیں رونا آ رہا ہے کونسی چیز نے تمہیں رولا دیا ہے عرض کرتی ہے کہ آپ وفات فرمانے والے ہیں آپ مرگ الموت پر ہیں آپ اس طرح موت پر لیٹے ہوئے ہیں اب میں رو نہ تو تو نہ کیا کروں اگر نہ رو تو کیا کروں حضرت بلال نے کہا سنو بی بی خبردار خبردار رونا نہیں اللہ کی بارگاہ شکر ادا کرو کہ وقت بلال پر یہ وقت آ گیا ہے کیونکہ بلال اسی وقت کے انتظار میں زندگی گزار رہا تھا اسی وقت کے انتظار میں زندگی گزار رہا تھا بی بی پریشان ہو کر پوچھتی ہے آپ نے موت کی تمنا کیوں کی ہے آپ نے موت کی خواہش کیوں کی ہے اور وقت موت کو اتنا پسند کیوں کر رہے ہیں تو فرماتے سنو سنو آج میرا انتقال ہو جائے تو کل تتفین ہو جائے گی اور تتفین کے لیے میں بی چین ہوں کیونکہ سنا ہے کہ جب تتفین ہوتی ہے تو خبر میں مصطفیٰ کا دیدار ہوتا ہے کل ت Scoot کی رہا تھا موسیقی